اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی لیکچر میں ہم بیکٹیریل سیل سٹرکچر کو اینڈ کریں گے ہم نے یہ تقریباً بنتا ہے ہمارے پاس چاوتا لیکچر بنتا ہے about the structure of bacterial سیل جس میں ہم نے different structure کو discuss کر کے آ رہے ہیں بیکٹیریا کے survival کے لیے بیکٹیریا کو زندہ رہنے کے لیے کچھ سٹرکچر کا ہونا ضروری ہے جس میں سے ہمارے پاس جو ہے آتا ہے granules and storage body تو پہلے پہلے آتے ہیں کہ what are granules what are granules granules ہوتے کیا ہیں later on ہم اس کی function کی طرف جاتے ہیں granules کیا ہوتے ہیں for example یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک بیکٹیریل سیل ہے ٹھیک ہے اب بیکٹیریل سیل میں جس طرح powder نہیں ہوتا powder میں چھوٹے چھوٹے دانے آتے ہیں اور اکٹے ہو جاتے ہیں ایک گچہ سا بناتے ہیں ایک clump سا بنا دیتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں granules یعنی کہ یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہیں ٹھیک ہے powder like structure is بیکٹیریل کے سیل کے اندر اب یہ آ رہے ہیں اکٹے ہو کے ایک گچہ سا بنا دیتے ہیں ایک دانی کی طرح structure بنا دیتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں granules سیکنڈ نمبر پہ ہے storage bodies what are storage bodies storage bodies کس چیز کو بولتے ہیں storage bodies is clear from their name ان سے بھی ظاہر ہے کہ ایسے structures ایسے bodies جو کہ کسی chemical یا کسی substance کو store کرتے ہیں تو اس body کو اس structure کو ہم نام دیتے ہیں storage bodies تو granules and storage bodies تقریباً ایک ہی چیز ہے یعنی کیا ہے ہمارے پاس جس چیز نے store ہونا ہے جس چیز نے store ہونا ہے وہ آکے آکے یہ کیا بناتے تھے گرینیول بنا دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گرینیول and storage bodies جتنے بھی ہمارے پاس بیکٹیریہ ہیں وہ سارے کے سارے رہتے ہیں competitive environment میں رہتے ہیں competitive environment کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ بیکٹیریہ کی جو تعدادیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے لئے خوراک یا نیوٹرینٹس کیا ہوتا ہے کم مقدار میں موجود ہوتا ہے لہٰذا بیکٹیریہ کیا کر لیتے ہیں جب ان کو خوراک زیادہ ملتا ہے تو وہ کیا کر لیتے ہیں اس ایکسٹرا خوراک کو store کر لیتے ہیں in the form of یعنی گرینیولز اگر store کرتے ہیں storage bodies میں store کر لیتے ہیں competition کس چیز کو بولتے ہیں یعنی competitive environment جس طرح کیا ہوتا ہے تم لوگ ہر ایک سٹوڈنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نے میڈیکل میں جانا ہے میں نے انجنیارنگ میں جانا ہے لہٰذا ہمیشہ کمپیٹیشن وہاں پہ ہوتی ہے جب وہاں پہ شارٹیج ہوتی ہے اب یہاں پہ اگر کسی نے میڈیکل میں جانا ہے انجنیارنگ میں جانا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتی ہے shortage of seats ہوتے ہیں جبکہ number of students کیا ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں لہٰذا ایک ٹائپ کا competition ہے among the students for seats of medical and انجنیارنگ تو یہاں پہ بیکٹیریا کے اندر جو competition ہے وہ کیا ہے for the purpose of food ہے nutrients ہے اب کیا کر لیتے ہیں بیکٹیریا اسی خوراک کو store کر لیتے ہیں کس فارم میں store کر لیتے ہیں types of nutrients which are stored in the bacteria types of nutrients بیکٹیریا خوراک کو کس فارم میں store کر لیتے ہیں ہمارے پاس major four types ان کے ایک ہمارے پاس glycogen کی فارم میں کرتے ہیں بیکٹیریا store the food in the form of either glycogen or they store either in the form of fat or they store the phosphorus یا phosphate or they store the sulfur یعنی سب سے پہلے زیادہ کیا کر لیتے ہیں بیکٹیریا سب سے زیادہ store کر لیتے ہیں کس چیز کو glycogen کو granule ہوتے ہیں اور اس granule کو ہم بولتے ہیں storage bodies because they store the glycogen تو granule storage bodies کا جو سب سے main function ہے وہ کیا ہوگا storage of nutrients ان کا کیا ہوگیا function number first اگر ہم ان کو کہے nutrient storage nutrient storage second functions جو ہمارے پاس granule and storage bodies وہ کیا ہے metabolic west میں ان کا اہم رول ہے remove of metabolic west یا removal of west materials چونکہ جس طرح exact human body کی طرح بیکٹیریا بھی کیا کر لیتے ہیں ان کے اندر metabolic west جمع ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہوتا کہ for example metabolic west پائدہ ہوتا ہے بیکٹیریا فورا اس کو کیا کرے eliminate بلکہ similar to human body ہمارے ہاں یورین بنتا ہے اب یہ تو نہیں کہ ایک اکترہ یورین بنے گا اور ہم فورا بارڈی سے نکالیں گے نہیں یورین کے اکترہ بنتا جاتا ہے urinary blader میں کچھ time کیلئے store ہوتا ہے جس کیلئے بلک میں word used was subsequently stored یعنی کچھ time کیلئے کیا کر لیتے ہیں store کر لیتے ہیں پھر کیا کر لیتے ہیں نکال لیتے ہیں اسی طرح exact bacteria کے اندر بھی کیا ہے metabolic western store ہوتے ہیں کچھ time کے اندر پھر باہر نکال لیتے ہیں اور کون کون سے metabolic western which are stored in the bacteria in kis form میں ہوتے ہیں تو یہ ان میں ہے alcohol ہے اس کے اندر ascetic acid and third one is lactic acids lactic acids تو یہ mcqs کے point of use سے بہت important ہے کہ bacteria کے اندر nutrients کون سے store ہوتے ہیں یا metabolic کس form میں ہوتے ہیں تو یہ آسکتا ہے کہ for example all are the type of nutrient in bacteria mine ڈیا ہوا for example glycogen phate phosphate and lactic ester تو تم لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کون sa metabolic vest ہے and kون sa nutrient storage ہے and function of storage یعنی green اور اس کے storage bodies کا function کیا ہے second number پہ جو ہمارے پاس ہے وہ about the spores 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 پہلے پہلے دو terminology تم لوگ کے mind میں ہونے چاہیے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس what use کرتے ہم dormant cell کا dormant یا dormancy یا dormant cell اور ایک ہوتا ہے vegetative cells so what is the difference between dormant cell یا dormancy and vegetative cells dormant dormant بولتے ہیں یعنی خوابیدہ حالت میں inactive form of the cell inactive ہوتا ہے inactive جب ہوگا تو کیا ہوگا seize of growth یعنی ان کے اندر growth رکی ہوئی ہوتی ہے vegetative cells ایسے cells کو بہتے ہیں جو active form میں ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتی ہے جو growth ہوتی ہے وہ continue ہوتی ہے یعنی growth سے مراد reproduction وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے اور cell کیا ہوتا ہے size میں increase ہوتا ہے جب دارمین cell میں کیا ہے cell کا size why ہوگا growth and reproduction نہیں ہوگی اور cell یعنی کیا ہوگا inactive form میں ہوگا تو یہ ایک darmament اور دوسرا vegetative cells اب ہم آتے ہیں spores کی طرف یعنی bacterial cell کیا کر لیتے ہیں unfavorable conditions میں وہ کیا پائدہ کر لیتے ہیں spores پائدہ کر لیتے ہیں اور وہ spore کیا ہوتے ہیں جو spore bacteria cell پائدہ کر لیتے ہیں وہ dormant form میں ہوتے ہیں دارمن ہوتے ہیں تک ہوتے ہیں اور پائدہ کب ہوتے ہیں late stage of growth میں they are produced in late stage of growth late stage of growth کا یہ growth or reproduction of bacterial cells تو اس کے اندر 4 stages آتے ہیں تو ہمارے پاس آخر stage وہاں پہ کیا ہوتی ہیں bacteria مرنے لگتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں late stage of growth unfavorable conditions ہے یعنی bacteria مرنے لگتا ہے لہٰذا وہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے کیا پائدہ کر لیتے ہیں spores پیدا کر لیتے ہیں spore کی بھی two types type of spores in bacterial cells types of spores there are two types of spores which are present in the bacterial cells one is the exospore exospore and second one is indospore second one is indospore exospore کو exospore کیوں بولتے ہیں for example یہ ہمارے پاس vegetative bacterial cells ہے کیا ہے vegetative bacterial cells اب vegetative کا تم لوگ کو پتا ہے کہ ایسا cells جو کیا کر رہا ہے active ہے grow کر رہا ہے تو یہ کیا کر لیتا ہے ایک آوٹ bird بنا دیتا ہے آوٹ bird آوٹ grow جس کو بولتے ہیں اور یہ جو وال ہے وہ کیا کر لیتا ہے تیک کر لیتا ہے یہ جو genetic material ہے اس آوٹ bird میں آ جاتا ہے اور آخر کار یہ cut up ہو جاتا ہے تو ایسا spore جو کہ vegetative cells کی outside پر grow کرتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں exospore which is form on the outer side of vegetative cell is called exospore second number پہ ہمارے پاس ہے endospore endo بولتے ہیں inside کو بولتے ہیں spore spore کو بولتے ہیں کہ for example یہ ہمارے پاس bacterial cells ہے اب ایک bacterial cell کے اندر یہ کیا کر لیتے ہیں یہ پہ ایک والس بنا دیتے ہیں ان کے اندر وال کو ٹک کر دیتے ہیں ان کے اندر genetic material لے کے آتے ہیں یہاں سے اور یہ آخر کار cut off ہو جاتا ہے اور جو remaining یہ والا cells ہے یہ ختم ہو جاتا ہے dead ہو جاتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں endospore the spore which is formed on the inside of vegetative cell is called as endospore اب bacterial cells یعنی جو bacteria کی growth کی لیے کیا ہوتے ہیں environment suitable نہیں ہوتا لہٰذا یہ اپنے آپ کو dormant stage میں لے کے آتے ہیں تو unfavorable condition کون کون سے ہیں unfavorable condition ہمارے پاس ہے کیونکہ resistant پیش کرتے ہیں کس کے خلاف کرتے ہیں یعنی high temperature کے خلاف high temperature اسی طرح light ہے یہ disication disication بولتے ہیں خشک سالی کو پانی کی کمی سے اپنے آپ کو جب پانی کی کمی آجاتے ہے اگر pH increase ہو گیا پھر بھی بنا دیتے ہیں chemical agents یا کوئی ایسے زہری chemical جو بیکٹیریل سیل کو کیا کر رہے ہیں ان کے خلاف سپور بنا دیتے ہیں جو condition favorable آجائے دوبارہ سے یہ vegetative سیل میں آتے ہیں اور دوبارہ ان کے growth سٹارٹ ہو جاتی ہے ترد ہمارے پاس جو structures ہے آج کے lecture میں which is about the bacterial cells that is cyst کیا ہے cyst cyst کس جس کو بولتے ہیں third ہے ہمارے پاس cyst cyst بولتے ہیں outer cover کو بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں outer cover کہ فار اگز مپل یہ ہمارے پاس bacterial cell ہے normal bacterial cell ہے normal bacterial cell یہ کیا ہے cell وال ہے لیکن cell وال کی اوپر یہ کیا کر لیتے ہے ایک cyst بنا دیتے ہیں بڑا سا ٹھیک یہ کیا ہو گیا cyst ہو گیا جس طرح پرانے زوانے میں یا تم لوگ انہیں فلم میں دیکھ ہوں گے کلے ہوتے تھے اور کلوں کی اتنے بڑے بڑے دیوار ہوتے کیوں ہوتے کیونکہ جو لوگ کلے کے اندر رہ رہ رہے ہیں تاکہ اگر کوئی جانگ ہے یا کوئی اور مسائل جو اندر کے لوگ ہیں وہ محفوظ رہے تو یہی دیسکیشن بولتے ہیں کہ اگر فار اگزمپل پانی کا شارٹیج ہے پانی کمی خوشکی ہے لہٰذا یہ کہ پانی ان سے لاز نہیں ہوتا ان کو کیا کر لیتے ہیں کہ جتنا پانی ان کے اندر رہے اگر ان کے صاف یہ سس نہیں بنتا تو کیا ہوگا پانی میکسیمم لاز ہوگا بیکٹیریل کیا ہوگی ڈیمیج ہوگی لیکن یہ کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو سپور تا ہائی ٹمپریچر کو ریزیسٹ کر رہا تھا لیکن یہاں پہ جو سس یہ ہیٹ کو ریزیسٹ نہیں کرتے they are not resistant to high temperature they are not resistant to high temperature temperature tolerable نہیں ہوتے temperature resistant نہیں ہوتے تو that's all about the assist اب یہ جو ہم نے تین structure پڑھ لیے آگے ہم نے ڈسکس کیا سپور کو اب سیسٹ کو تو لانگ پیسٹن تو ان میں سے نہیں آسکتا لیکن شارٹ پیسٹن کے پائنٹ آفیو سے ایم سی کیوز کے پائنٹ آفیو سے اور جو ایم سی کیوز اس حوالے سے تم لو اس کو پیپیر کریں تو یہاں پہ شارٹ پیسٹن پاسیبل ہے کہ what is the difference between spore and cyst تو ان میں سے ایک ایم سی کیوز یہ بھی آسکتا ہے کہ جو سیسٹ کیا ہے وہ temperature کو resist نہیں کر سکتے اور یہ کیا کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کو ہم discuss کرتے ہیں لیٹر آن next lecture میں ہم nutrition آر بکٹیریا کو ڈیٹیل سے discuss کریں گے تو ہمارا جو کمی آرٹیکل ہے وہ ہے about the respiration in bacteria کیا how respiration occurs in bacteria یا what is respiration and their types in bacteria with examples تو ہم آتے ہیں respiration کو سب سے پہلے respiration کس چیز کو بولتے ہیں as we already discussed in the previous lecture many times respiration بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے یعنی جب ہم respiration کی بات کرتے ہیں تو ہم cell کی لیول کی بات کرتے ہیں یعنی اس کو ہم بولتے ہیں cellular respiration اگر ہم پوری body کی پوری individual کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں organismal respiration یعنی individual respiration لہٰذا ہم جب بھی respiration کی بات کرتے ہیں cell کی لیول پہ بات کریں گے اور اس کو ہم بولتے ہیں cellular respiration respiration کس چیز کو بولتے ہیں کہ organic food substances کو step wise چھوٹے چھوٹے pieces میں divide کرنا ان ان سے انرجی لینا اور وہ انرجی in the form of ATP چونکہ سیل کی growth کی لیے سیل کی survival کی لیے سیل کی reproduction کی لیے سیل کی life processes کو چلانے کی لیے سیل کے structure بنانے کی لیے metabolic جتنی بھی سیل کے functions ان کی لیے کیا ضروری ہے انرجی ضروری جس جس طرح وہ انرجی in the form of ATP پی سیل نے یوز کرنا ہے تو اس process کو ہم نام دیتے ہیں respiration یہاں پہ ہمارے پاس بیکٹیریا کے اندر جو types of respiration ہیں two types respiration ہوتے ہیں ایک کو نام دیتے ہیں aerobic respiration aerobic respiration and the second one is anaerobic respiration in aerobic respiration aerobic respiration وہ respiration جو oxygen کی موجود کی میں ہوگا اس کو بولتے ہیں aerobic respiration anaerobic respiration وہ respiration کی غیر موجود میں ہوگا oxygen کی absentee میں ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں anaerobic respiration respiration takes place in presence of oxygen which takes place in presence of oxygen is called as aerobic respiration and anaerobic the type of respiration which takes place in absence of oxygen جو oxygen کی کی ہوگا غیر موجود میں ہوگا تو ایسے respiration کے type کو ہم بولتے ہیں aerobic respiration and وہ bacteria which have or which follow the process of aerobic respiration وہ bacteria جن کے اندر respiration aerobic ہوتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں aerobic bacteria کیا نام دیتے ہیں aerobic bacteria کہتے ہیں اور اور ہمارے پاس وہ bacteria جس کے اندر respiration کا process anaerobic کا ہوتا ہے تو ایسے bacteria کو ہم نام دیتے ہیں anaerobic bacteria anaerobic bacteria اگلا ہمارے پاس یعنی کچھ bacteria کے اندر کیا ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس اور type جس کو ہم بولتے ہیں facultative respiration فیکلٹیٹیو respiration فیکلٹیٹیو کس چیز کو بولتے ہیں فیکلٹیٹیو بولتے ہیں opportunity کو بولتے ہیں opportunity اب فیکلٹیٹیو respiration سے کیا مطلب ہے کہ اگر bacteria کیلئے oxygen موجود ہوگا تو کیا کرے گا aerobic کرے گا یعنی ایک bacteria یا ایک species of bacteria اگر اس کیلئے oxygen موجود ہوگا تو oxygen کی موجود میں respiration کرے گا اگر oxygen موجود نہیں ہوگا تو پھر بھی یہ کر سکتا یعنی ان کے اندر دونوں abilities موجود ہو سکتے ہیں اگر بارڈی کی گروت کرنا ہے بارڈی کی follow the anaerobic process تو ایسے bacteria کو ہم بولتے ہیں facultative respiration یعنی وہ کیا کر لیتے ہیں اپنی faculty کو change کر سکتے ہیں they can either respire through aerobic process aerobic or anaerobic process یعنی ان کے اندر یہ ability ہوتی ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اپنی opportunity aerobic پہ بھی کر سکتے ہیں ان aerobic پہ بھی کر سکتے ہیں fourth ہمارے پاس ایک اور ٹائپ ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں micro aerophilic bacteria یعنی micro aerophilic respiration یعنی micro aerophilic bacteria بھی سکتے micro aerophilic actually is the combination of three words micro means small aerome air یعنی ہوا کو ضائر کرتے ہیں and philic mean lover اس طرح hydrophilic ہوتا ہے جو پانی سے کیا کرتا ہے پیار کرتا ہے پانی سے محبت کرتا ہے یہاں بھی کیا ہے کچھ bacteria ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جو low concentration of oxygen پر بھی کیا کر سکتے ہیں respire کر سکتے ہیں those bacteria which need low concentration of oxygen for their respiration who need low concentration یعنی کم مقدار میں اس کو oxygen کی ضرورت ہوتی ہے who need low concentration of oxygen to respire ہمارے پاس short question کے point سے آسکتا ہے کہ there are two types of respiration which occurs in the bacteria one is aerobic respiration and the second one is in aerobic respiration aerobic respiration is that type of respiration which takes place in presence of oxygen the second one is in aerobic respiration which is that type of respiration that takes place in absence of oxygen the third one is the facultative respiration the facultative respiration in that type the bacteria can either respire through aerobic process or either they respire through in aerobic respiration the fourth one is Micro Aerofilic Bacteria Actually the Micro Aerofilic is the combination of three words Micro represent یا extent for small Aero mean for year and philic mean for lover چاہنے والا یعنی یہ ایسے Bacteria ہوتے ہیں that they can respire in low concentration of oxygen تو اس کے ہمارے پاس example کیا ہے جو aerobic respiration ان کے جو ہمارے پاس example سے وہ ہے ہمارے پاس ہے سیڈو مناس سیڈو مناس ان ایروبک کا ہمارے پاس ہے سپائروچیٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا سپائروچیٹ کو جو کہ ٹائپ آف بیکٹیریہ ہے سیکلٹیٹو میں ہمارے پاس ایک چولی ہے اسکریشیا کولائی اسکریشیا کولائی بیلانگ کرتے ہیں ان ایروبک بیکٹیریہ سے لیکن یہ کیا کر سکتے ہیں اگر اکسیجن موجود نہیں ہے لیکن اگر اکسیجن موجود بھی ہوگا پھر بھی کیا کر سکتے ہیں وہ رسپائر کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس فیکلٹیٹو کا کیا ہے فیکلٹیٹو کیلئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکریشیا کولائی اور اس کے لئے پھر ہم وارڈ یوز کرتے ہیں ان ایروبک فیکلٹیٹو رسپائرشن مائکرو ایروفیلک کا جو ہمارے پاس ایکزمپل سے وہ ہے ہمارے پاس کمپائلو بیکٹر کمپائلو بیکٹر اور یہ زیادہ تر ہمارے اس میں ہوتے ہیں سٹامے کے اندر یہ کیا لین بنا دیتے ہیں اور سٹامے کے پرابلے بناتے ہیں hope کہ تم لوگ کو لیکچر پسند آگیا ہوگا جرسالے باؤٹ ڈی لیکچر اللہ حافظ